بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عمران اسلامیک سٹوڈیو کے معزز خواتین و حضرات امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت آفیت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے اللہ رب العزت کی برگاہ عالیہ مقدسہ متحرہ کے اندر دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو آفیت سلامتی کے ساتھ رکھے معزز خواتین و حضرات عمران اسلامیک سٹوڈیو کے روحانی وضائف قرآنی وضائف اور اسلامی وضائف میں آج ہم جو وظیفہ لے کر آئے ہیں یہ وظیفہ قرآن پاک کے ذریعے سے اپنی بیماریوں کی شفا قرآن پاک کے ذریعے سے قرآن کی ایک آیت قرآن پاک کی ایک صورت کی ایک آیت کے ذریعے سے اپنی تمام حاجات کو پورا کرانے کا وظیفہ ہے اگر کوئی بیمار ہے اور علاج کرا کرا کر تھک چکا ہے تو اس کی بیماری شفا نہیں ہو رہی دور نہیں ہو رہی تو اس کو چاہیے کہ قرآن پاک کی اس ایک صورت کی ایک آیت کا وظیفہ کر لے انشاءاللہ اس کی بیماری جڑ سے اکھڑ جائے گی ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے حضرت وضائف کر کر کے تھک چکا ہوں اور وضائف کرتا رہتا ہوں لیکن کوئی وظیفہ اثر نہیں کر رہا تو اس کو چاہیے کہ قرآن پاک کی اس صورت کی اس آیت کا وظیفہ کر لے انشاءاللہ باقی پھر کسی وظیفے کی اس کو ضرورت نہیں رہے گی تو معزز خواتین و حضرات ایسا امدہ وظیفہ بتانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر آنے والی نئے ویڈیو نئے وظیفہ سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے معزز خواتین و حضرات چلتے ہیں وظیفے کی طرف آج کا ہمارا یہ جو وظیفہ ہے یہ قرآن پاک کی صورت کا وظیفہ ہے قرآن پاک کے بارے میں آتا ہے قرآن سارے کا سارا شفا ہے اور قرآن پاک کے ذریعے سے صحابہ اکرام نے بہت سے فوائد اٹھائے ہیں اللہ رب العزت نے پورے قرآن کو شفا بنا دیا ہے لیکن اس کی ہر صورت کا اپنا خواس ہے ہر صورت کے اپنے فوائد ہیں تو آج جو صورت بتانے جا رہا ہوں یہ صورت علم نشرحل کا صدرک ہے یہ صورت ہے اس صورت کا آپ نے وظیفہ اس کی ایک آئج کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے وظیفہ کیا ہے فجر کی نماز کے بعد سات مرتبہ سرورکوں نے ان پر درود پاک پڑھ کے آنکہ کائنات پر درود پاک بہج کر وہ درود جس میں آپ کا تلفظ صحیح ہو اور وہ درود بھیج کر اس کے بعد آپ نے انمال اسری یسرہ اس آیت کو سو بار پڑھنا ہے پھر اس کے بعد سات بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اب اس دوران جو بھی حاجت ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ وہ حاجت پوری ہو جائے گی جو بھی بیماری جس بیماری کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ وہ بیماری شفایاب ہو جائے گی لیکن بیمار کے لیے ساتھ یہ کرنا ہے کہ وہ اپنے سامنے ایک پانی رکھ دے اب برطن میں پانی رکھ کر اس کے اوپر معاوزتین قلعوز برب الفلق قلعوز برب ناس بھی سو سو بار پڑھے گا اور لا علاج بیماری کا علاج ہو جائے گا تو معزز خواتین و حضرات اتنا امدہ اور آسان وظیفہ ہے تو دیر کس بات کی اس کو ضرور کیجئے گا لیکن ساتھ اس وظیفے کو انسانیت کی فلا کے لیے اور سواب کی نیت سے آگے شیئر کر دیں اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ وظیفے کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ